تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انسہی روایت ہے فرماتے اُوتیَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم بِعِنَائِ وَهُوَ بِالزَّوْرَائِ فَوَذَا يَدَوُ فِالْإِنَائِ فَجَعَلَ الْمَاوِ يَنْبُعُ مِن بَيْنِ اَصَابِعِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن لائے گیا وَهُوَ بِالزَّوْرَائِ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام زورہ میں تھے یہ ایک مشہور جگہ ہے جو ایک مدینہ کے بازار کے پاس صحیح نہیں تو مقام زورہ میں تھے تو آپ نے اپنے ہاتھ کو برتن میں رکھ دیا اس طرح سے تو پانی جو ہے آپ کی اُگلیوں کے درمیان سے جو ہے نکلنے لگا چشمے کی طرح آپ کی اُگلیوں کے درمیان سے نکلنے لگا آپ نے وضو فرمایا فتو قوم نے وضو کیا حضرت قطادہ کہتے ہیں میں نے انس سے کہا کم کنتم تم کتنے لوگ تھے اس دل فرمایا سلاسو میاتین ہم لوگ تین سو لوگ تھے او زہاون او زہان سلاسا میاتین یا یہ اس کا اندہ یا یہ تین سو کے قریب تھے تین سو تھے یا تین سو کے قریب تھے اور ایک برتن میں بتائیے آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی جاری ہو رہا ہے کیا موجزہ ہے صحابہ اکرام دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے جو ہے ندیاں ہیں جاری پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ صحابہ اکرام کا کیا مقام مرتبہ ہے حضور علیہ السلام سے باقاعدہ برابر موجزات کا ظہر ہو رہا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے نا وہ صرابہ موجزہ ہے کتنے موجزات کا ظہر ہے جگہ جگہ کب موجزہ کا ظہر ہو رہا ہے اور پھر صحابہ اکرام باقاعدہ اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور یہ بیان کیا گیا نا جو پانی ہے وہ سب سے افضل وہ پانی ہے جو حضور علیہ السلام کی املیوں سے نکلا آئے ہیں پھر اس کے بعد وہ پانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو آب زمزم پانی ہے پھر اس کے بعد بیان کیا گیا حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے جو پانی کا چشمہ جاری ہوا تھا جس میں آپ نے غسل کیا تھا وہ پانی افضل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی سے روایتیں فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے آیات سے مراد ہیں موجزہ یا آیات یعنی ہم موجزات کو برکت سمجھتے ہیں برکت شمار کرتے ہیں اور تم لوگ جو ہے اسے اپنے لیے خوف شمار کرتے ہیں بظاہر دیکھ کے ایسے ڈھن جاتے ہو کہ کچھ اور نہ ہو جائے تو ہم جو ہے اپنے لیے موجزات جو بھی عزور ہوتے ہیں تو ہم اسے اپنے لیے برکت سمجھتے ہیں اور تم جو ہے اسے خوف اپنے لیے خوف سمجھتے ہو کہ میں قہ سالی مبتلا ہوگا ہے چھوڑا سا برطن ہے اس میں کیا ہوگا کیسے پینگے تو اب یہ ڈرتے رہتے ہیں کیا ہوگا لیکن ہم اسے اپنے لیے برکت سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بھوکے ہوئے تو یہ موجز کا زور ہوا یہ ہوا ہمارے لیے تو یہ ہوا جیسے حضرت عبو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لوگوں نے فرمایا کہ یہ تمہاری برکت ہے کہ آیت تحموم ناسیلو حضرت عائشہ کہ تمہارا ہار نہیں گمتا تو آیت تحموم ناسیلو کننا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے ایک سفر میں فقل الماؤ پانی کم ہو گیا فقال اطلبو فضلتم ممائین حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ بچا ہو پانی تلاش کرو فجاؤ بینائین فیہی ماؤن قلیل لوگ جو ہیں برطن لے کر آئے جس میں تھوڑا سا کچھ پانی تھا فَأَدْخَلَ يَدْهُ فِلِنَا آب علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس میں داخل فرما دیا برطن میں سُمَّا قَالَ حَيَّ عَلَىٰ تُحُورِ الْمُبَارَكْ وَالْبَرْكَتِ مِنَ اللَّهُ پھر آپ نے فرمایا کہ بابرکت پانی پر اور اللہ کی طرف سے برکت پر آ جاؤ تحور یا پانی کے معنی میں کہ تم بابرکت مبارک پانی پر اور اللہ کی جانب سے برکت پر آ جاؤ فرماتے وَلَقَدْ رَيْتُ الْمَا يَنبُعُ مِّنْ بَيْنِ اَسْعَبِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ اور میں نے دیکھا کہ پانی جو ہے وہ پھوٹ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اغلیوں کے درمیان سے نکل رہا ہے وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَوُ تَسْبِحَ الطَّعَامُ وَوَا يُوْقَلُو اور ہم جو ہے وہ کھانے کی تسبیح بھی سنا کرتے تھے کھانے کی تصویح ہے ہر چیز دنیا کے روح زمین کے وائم بن شہین اللہ عصب و بحمدیر ہر چیز تصویح بیان کرتی ہے دھانسوں کی تصویح الگ ہے جانوروں کی تصویح الگ ہے یہ الگ بات ہے کہ انسان سمجھتا رہی اسے سمجھ نہیں سکتا لیکن حضور علیہ السلام کے انسانوں کی سب کی تصویح سمجھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہم بھی کھانا چبایا جا رہا تو ہم ان کی تصویح سن رہے ہوتے ہیں یہ کبھی کبھی سنا دیے جاتا ہم انسان مقومی چیزوں کو تو ہم جو ہے کھانے کی تصویح بیان کر رہے تھے حالان کہ وہ کھایا جا رہا ہوتا تھا جیسے مرگ پرندہ بیان کرتا بولیے بیان کی گئیے میں نے ڈالیے وہ اس میں سب کی بولیے اس کی بولیے اس کی بولیے جب یہ صبح کرتا تو یہ کرتا ہے پرندہ یہ دیکھتا ہے تو یہ کرتا ہے ٹیلی گرام ڈالی وعن ابی قطادہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انکم تصیرون عشیتگو علیلہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا فرمایا کہ تم جو آج رات کے اولے حصے اور پوری پوری رات تم چلتے رہو گیا یعنی پانی ابھی نہیں ملے گا تم چلتے رہو گے سیر کرتے رہو گے اپنی رات کا حصے اولے رات میں اور آخرے رات میں واتاتون الماء انشاءاللہ غدن اور انشاءاللہ کل جو ہے تم پانی کے قریب پہنچو گے تمہیں پانی ملے گا پانی پر آو گے اب لوگوں نے سن لیا تو لوگ چلتے رہے ایک دوسرے کی جانب متوجہ نہیں ہو رہا تھا دیکھ نہیں رہا تھا کیا وہ جو ہم مل مل کے دیکھے پیاس لگے تو کوئی ایک دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا تھا نہیں دیکھ رہا تھا مائل نہیں ہو رہا تھا اسی درمیان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے حتی ابحار اللیل یہاں تک یہ نصف رات ہو گئی اب نصف جب رات ہو گئی تو اس میں آپ علیہ السلام اللہ تعالی کی جانب لو لگاتے اور پھر رات کو نماز پڑھتے فمالانیت طریق تو راستے سے ایک جانب کنارے میں ہو گئے فوضہ آراسہ ہو پھر اپنے سر کو آپ نے رکھ دیا اور اللہ تعالی کی قسرت سے عبادت بھی کیا آپ نے پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ آرام کیا آرام کرنے کے بعد جب اٹھے تو سورج بلند ہو چکا تھا فرمایا آپ نے سر کو رکھا ثم مقال احفظو علینا صلاتنا ہم پر ہماری نماز کی حفاظت کرنا یعنی اگر کوئی بھی بیدار ہو جائے تو وہ کیا ہے نماز کے لیے جگہ دیں تو ہم پر ہماری نماز کی حفاظت کریں سب سے پہلے جو بیدار ہونے والے تھے رور علیہ السلام تھے گویا کہ سب کے جو ہے نین جو ہے غالب آگئی تھی سب پر اب کہتے ہیں اور دھوب جو ہے آپ کی پیٹ پر پڑ رہی تھی اس وقت اتنا زیادہ سورج بلند چکا تھا پھر سوار ہو جاؤ پھر یہاں تک کہ سورج بلند ہو گیا اب پھر ایک دوسری جگہ میں نماز کی قضا کے لیے آپ اترے نماز کو قضا کرنے کے لیے نماز کا یہ قضا ہو جانا یہ بھی حکمت کے تحت ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ نماز اگر چھوڑ جائے تو اس کا کرنا کیا ہے تاکہ قضا کرنے کا نبی کا جو کام ہوتا ہے وہ لوگوں کو تعلیم دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے ورنہ تو آپ علیہ السلام کا حال یہ کہ آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے تو اب یہاں پر اترے پھر آپ نے جو ہے وہ وضو کا برطن مگایا وہ وضو کرنے والا برطن مگایا خانت ماہی جو فرماتے ہیں میرے پاس تھا جس میں تھوڑا سا کچھ پانی تھا اب کہتے ہیں پھر آپ نے اس سے وضو فرمایا یعنی عام وضو سے کم درجے کا یہ وضو تھا عام طور پر وضو ہو کرتا تھا اس کے لیے پانی زیادہ ہوتا تھا یہ وضو کے لیے پانی کم تھا تو ایک ایک مرتبہ گویا کہ آزا کو دھلا گیا یہ فرضت کی طور پر تو یہ وضو کیا عام وضو سے کم درجے کا تھا کم تھا سو خالہ پھر فرماتے وَبَقِيَا فِيَا شَيُمْ مِنْمَا اور تھوڑا سا کچھ پانی بچ گیا اب کہتے ہیں یہ آپ نے اس وقت نماز ادا نہیں فرمائی تھی کیونکہ اس وقت جو تھا مکروح اکتا اس لیے آپ تھوڑا چلتے رہے پھر جب ہمارا جو ہے اس پردانی کے برطن کی حفاظت کریں کیوں حفاظت کرتے رہے فَسَيْقُونُ لَحَنْ نَبَعُنُ کیونکہ ار قریب اس سے جو ہے ایک موجزے کا ظہر ہوگا ایک خبر ظاہر ہوگی تمہارے لیے ظہر ہوگا فِيَا شَيُمْ مِنْمَا اَزْزَنَا بِلَالُ بِسْسَلَا پھر حضرتِ بِلَال نے نماز کے لیے ازان دی فَسَلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا بَرَقَاتَئِن حضور علیہ السلام نے دو رکعتیں اعضا فرمائیں یعنی اس میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی زوال سے پہلے پڑھتا ہے نماز قضاء فجر کی تو سنتوں کے بھی قضاء کر لے اور فجر کی بھی قضاء کر لے فرض کی بھی لیکن زوال کے بعد ہے تو پھر یہ ازان اس کے لیے کیا ہے ازان اس محانہ کرنے کیلئے ہوگی ہو سکتا ہے کہ جمع کرنے کیلئے ہو اور محل ویسے تو اول وقت دوسری ہے کہ جماعت جماعت کی گئی اسے تبارش ازان دی گئی اچھا یہاں پر یہ ہے کہ قضا نماز کے لئے کوئی جماعت نہیں مطلب وہ نہیں ہے ازان وغیرہ کوئی ضروری نہیں البتہ نماز وغیرہ اگر کوئی اول وقت پڑھ رہے ہیں اگر وہاں محللی مجید کی آزان کی آواز آ جاتی ہے تو تو وہی کافی ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر انسان آزان دے سکتا ہے تو یہاں علیہ السلام نے آزان دی یہ اس کے لئے کوئی خاص مسئلہ تو اس طور پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام تھے تو لیکن کتنے زیادہ تھے تھے نہیں اسے اتبار سے کہ تاکہ لوگ دیدار ہو جائیں تاکہ لوگ تیاری کر لیں اس کے لئے نماز کے لئے ادان نہ کی گئی ہو اعلان کی طور پر کی گئی ہو اب حضور علیہ السلام نے دو رکعہ نماز پڑھائیں سمہ صلیل غدہ پھر فجر کی نماز جو تھی وہ فرض ہے نماز ادا فرمائی ورقیبہ اور سوار ہوئے ورقیبنا اور ہم سوار ہوئے آپ کے ساتھ فانتہینہ الانناس اور پھر ہم لوگوں کے پاس جب پہنچے ہینہ ام تدن نہار جس وقت سورج کے آئے بہت بلند ہو چکا تھا اور ساری کی ہر چیز کیا ہو گئی گرم ہو گئی اتنی زیادہ ہو گئی اب وہ پھر لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ حلقنا وادشنا اب ہم ہلاک ہو گئے اب نہیں چل سکتے بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے ہم ہلاک ہو گئے ہم پیاسے ہو گئے ہیں فقالا فرمایا لا ہلکا علیکم تو اب کوئی ہلاک نہیں ہوگا گھبرامت تمہیں کوئی ہلاک نہیں ہوگا لا ہلاکا ودا بالمیزات اور آپ نے وہی پانی کا برتن مگایا فجحالا یسبو اور آپ جو ہے وہ پانی انڈلنے لگے ڈالنے لگے وابو قطادہ یسکیم اور ابو قطادہ ان کو کیا ہے سہراب کرنے لگے فلم یعدو ان رعن ناسو مان فی المیزات کہ تھوڑی دیر گزری نوڑی دیر گزری تھی کہ لوگوں نے پانی دیکھا کہ اس میں اس وضو کے برتن میں پانی دیکھا بہت زیادہ تکاب ہوا لئی تو اس پر وہ ٹوٹ پڑے تو سوچیں تھوڑا تھوڑا پانی جلی سے لے لے لینا کم پانی ہو تو لیڈیانی بیٹے گئی وہ تو ایسی لنگر کے مارے ٹوٹ جاتے ہیں تو اس طرح سے نا پانی لینے کیلئے ٹوٹ پڑے وہ سوچا کہ تھوڑا سا پانی ہے تو آپ نے فرمایا احسین الملا اخلاق اچھے کرلو سب انقریب سہراب کیے جاؤ گے دبرامت تم سب کو پانی ملا گیا اب فرماتے ہیں ففعلو تو انہوں نے پھر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا ٹھہر گئے حضور علیہ السلام پانی ڈالنے لگے واسقی میں انہیں سہراب کرتا حتی ماں بقیہ غیری وغیر رسول اللہ میرے علاوہ حضور علیہ السلام کے علاوہ کچھ کوئی نہیں بچا سمہ سبہ پھر آپ نے انڈیلہ پانی ڈالا فقال علی کشری تو آپ نے فرمایا پیلو تم یعنی حضور پھر بھی نہیں پی رہے پھر بھی کہہ رہے ہیں اب تم پیلو تو انہوں نے کہا فقال اللہ اچھراب ہوں میں نہیں پیوں گا حتی تشربا یا رسول اللہ یہاں تک کہ آپ پیلیں فقالا فرما انہ ساقی القوم آخرون حضور نے فرمایا قوم کو جو پلانے والا ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں پیتا ہے پلا تو حضرت قطازہ رہتے لیکن چوبے پلا کس کے حکمے رسے رہتے حضور کے حکمے سے اس لئے بضائے تو وہ تھے لیکن اصل ساقی کون تھے ہاں تو یہ ساقی ہیں سب کو پلانے والے ہیں اب کہتے ہیں کہ فشریب تو میں نے پیا وشریب حضور نے پیا کہتے ہیں فاتن ناسو علماء جامین اروان کہ وہ لوگ جو ہیں پانی کے پاس آئے راحت و آرام کے ساتھ اور سہراب ہو کر کے لوگ جو ہیں پانی پر آتے رہے راحت و سکون کے ساتھ اور سہراب ہو کر سہراب ہونے کی حالت میں تو رواہ مسلم جامین مسترحین معنی ہے راحت و آرام کے ساتھ اور روان اور سہراب ہو کر اب اسے امام مسلم نے روایت کیا حق ادا فی صحیح اسی طرح ان کی صحیح میں ہے اور اسی طرح کتاب الحمیدی اور جامع والعصول میں ہے اور مسحبی میں جو ہے یہ آخر بادہ قولی آخری یعنی کیا فرمایا ساقل قومی آخروں جیسے فرمایا نہیں تو اس کے بعد کیا ہے یہ لفظت شربان یعنی کیا مراد ہے حضور علیہ السلام آخروں شربان یعنی ساقل قوم قوم کو پلانے والا سب سے آخروں پہ ہوتا ہے پینے کے توارے سے یہ لفظ وہاں پر اضافہ ہے تو یہ اور چھو عرب کی جو گرمی ہے وہ بھی مشہور ہے وہ زیادہ گرمی ہوتی ہے پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کا عالم کیا ہے قسم کہ مطلب اتنی غربت اتنا مہتاجی کیسے ایمان ان کے قوی ہیں ادھر لالچ بھی دیے جا رہا ہیں ادھر مار بھی رہے کفار ان کے ایمان کی قدر اسی لئے تو ہے ان کے ایمان کا جو ہے ہم لوگوں کا تو کیا ہے ہم لوگوں تو گھر آنکھ کھولی اپنے جب باپ مسلمان ہے ماں مسلمان ہے جہاں کھلا تھوڑے دن بعد لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھنے لگ اس نے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے ویراست کے مال کی حیثیت اسے پتہ چلتی ہے اسے پتہ چلتی ہے اسے پتہ چلتی ہے جسے باپ مالدہ سے ایک دم ڈارنگ مل گیا تین چار لات اور جس نے کما کما کر کے بنا ہونا وہ پھر بچوں کو دینے میں کرے گا تجھ پتہ ہے کتنی مہنس سے میں نے کمایا ہے تو ایسی حال ہے مسلمانوں کے ایمان کا جو آج جو ہے کٹ مر رہے ہیں جگہ جگہ مارے جا رہے ہیں حال دے گی وہاں کیا ہو گیا ایک مرہ تو چھے کو جرفتار کر لیا کرنا اٹھل میں مسلمانوں کو اب وہ ہوں گے نہیں حالہ کے لیکن بیکار میں تو اتحاد نہیں اتحاد نہیں ان کے اندر اتحاد نہیں اس کی کٹ کٹ کر مر رہا ہے جگہ ورنہ یہ ایسی سپر پاور طاقت ہے کہ جدر کو چلی جائے کافروں کو دل دہل جائے یہ وہ جماعت ہے جس نے نرگے لگا دیئے سب کے لیکن حال یہ ہے کہ کیا کریں تو وہ حال ہو گئی کومپوری برباد ہو گئی ہے چوٹی سے انسان کو سبکتنی چوٹی کو دیکھا گیا اتنا بڑا جانور ہوگا اتنا بڑا اچھا قادر بڑا جانور ہے ایسی چھپک چھپک سب نے لین لگائی پورا پھیچ کے لیا کہہ رہا ہے چوٹی ہوگا اتنا بڑا جانور کچھ لیتی ہیں حضرت ابو حریرہ سے روایتیں فرماتے ہیں جب غزوے تموک ہوا تو لوگ وہ جو ہے قہد سالوں کو بھوپ میں مبتلا ہو گئے اور غزوے تموک تقریبا نو ہجری میں ہوا یہ آخری ہی غزوہ حضور علیہ السلام کا غزوے تموک ہوا تھا اور یہ بڑا ہے اس میں بڑا بڑا وہ واقعہ بڑا دردناک ہے حضرت کعب بن مالک کا مرارہ ابن ربی کا حلال بن حمیہ کا یہ ان لوگوں کا ایسا واقعہ ہم نے پڑا ہوا سچی قاعد وغیرہ میں کہ ان کی قارے میں آیتیں قریبا نازل ہوتی وعلا السلاسطہ اللہذین اخل لفو حتی اذا داقت عالی من اردو بمہ رووت داقت یعنی حضور علیہ السلام جب غزوے ہنیر پہنچ جاتے ہیں غزوے تبوک میں اور پھر اس زمانے میں مسلمانوں کے اندر کچھ مالداری آگئی تھی حضرت کعب فرماتے ہیں میرے پاس کچھ مال بہت زیادہ ہو گئے میرے پاس اونٹی اپنی ہو گئی تھی پھل کا موسم کا پھل لگ گئے تھے کھجور کے اور میں سارے لوگ جو ہیں دفتروں میں نام لگوا رہے تھے جانے کے لئے میں نے کہا میں بھی لگوا لوں گا میں آرام صحت مند آدمی لگوا لوں گا یہاں تک کہ سب لوگ لگوا تے رہے اور میرا دن پر دن ادھرتا رہا ہے میرے ہیسٹری میں نام نہ لگوا سکا کہ میں بھی جنگ میں جاؤں گا یہاں تک کہ حضور کا جو ہے یہ پورا جو ہے لشکر روانہ ہو گیا کبوک کے لئے اب میں جو ہے اس کے بعد میں نے سوچا اب دو دن میں سفر باندھوں گا تو پھر جا کے ملچوں گا لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ میں جو جان نہیں سکا اب جو ہے میں اب میں سوچتا بھی جانے کی تو اب سوچا کہ حضور آنے کے والے ہوں گے اب جدھر بھی میں مدینے میں نظر دھڑاتا ہوں تو مجھے یا تو گوڑے ملتے ہیں یا بچے ملتے ہیں یا منافق ملتے ہیں جن کے سیاہ داغ لگا ہوا تھا یہ منافق تھے یہ جاہ سکے اب مجھے بھی مجھے لگ رہا تھا کہ لوگ میرے بارے میں بھی سوچیں گے کہیں میں ہی تو منافق نہیں ہو گیا میں بھی نہیں گیا اب حضور علیہ السلام جب تبک میں پہنچے حضور نے پوچھا کہ ارے وہ نظر نہیں آ رہے کاب بن مالک تو کسی نے کہا یا رسول اللہ اسے مال و دولت کے لالش نے روک لیا لیکن جو ہیں حضرت محض بن جمل نے فرمایا یا رسول اللہ ہم انہیں جانتے ہیں اچھے آدمی ہے ان کے بارے میں لیکن حضور نے کوئی کچھ بات نہیں فرمائی اب حضور علیہ السلام کی وہاں سے روان کی شروع واپس اب کہتے ہیں میرا حال برا ہو گیا اب میں کیا کروں تو کیا نہ مل کروں اپنے گھر والوں سے پوچھتا ہوں سب سے اب میں حضور سے کیا جواب دوں گا تو کسی نے کہا کہ جا کے جھوٹا حضور بیان کر دینا یا رسول اللہ مجھے یہ تھا مجھے یہ تھا مجھے یہ تھا اب طرح طرح کے بہانیں بتاتے ہیں لوگ حضور علیہ السلام کی عادت تھی جب آتے تھے سفر سے تو مسجد نبی میں تشریف لاتے تھے نماز پڑھتے تھے اور پھر جتنے بھی آتے تھے لوگ حضور پیش کرنے والے ان کے حضور خبول کرتے تھے اب چنانچہ جو ہے سارے منافقیں آتے رہے اپنے جھوٹے بہانے بناتے رہے حضور علیہ السلام اس طرح دیکھا اسے کریں پھر نظر پھیڑ لیں پھر اس کے بعد آئے بلوے کیا ہوا تمہیں کس چیز نے جو ہے جانے سے روک دیا اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں آپ کے سامنے جھوٹ بیان کروں تو مجھے اللہ تعالی نے بولنے کا عمل کا عطا دیا ہے اور میں جھوٹ بیان کر کے بھی نکل سکتا ہوں لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ ہر چیز کو جانتے ہیں اس لئے کہ میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا جو بیان کروں گا سک بولوں گا یا رسول اللہ مجھے کسی چیز نہیں روکا بس میں سستی ویسے نہیں جا سکا اب حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا اٹھ جاؤ اب تمہارا فیصلہ اللہ تعالی ہی کرے گا اب اس کے بعد جو ہے میرے گھر والے مجھے ملامت کرنے لگے بتاؤ تم نے یہ کیا کر دیا تم بھی تھا اسی حضور کر سکتے تھے حضور کی وارگاہ میں بولے میرے دل کو گوارہ نہیں تھا اب میں نے یہ نہیں کیا اب حضور نے پوچھا کیا کوئی اور بھی ہے لوگوں نے پوچھا کوئی اور بھی رہ گئے تھا میرے علاوہ جو جنگ میں نہ جا سکتا فرمایا دو اور صحابی ہیں مرارہ ابن ربی حلال بن نمیہ یہ دو اور صحابی ہیں یہ بھی رہ گئے تھے جنگ میں جانے سے ان کو بھی وہی جواب ملا ہے جو تمہیں ملا ہے تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا اب یہ جو ہیں حلال بن نمیہ ان کے تو بڑے یہ تو کمزور تھے پوڑے ہو چکے تھے رو رہے تھے گھروں میں اب یہ نوانے تو چلنا پھرنا بند کر دیا بازاروں میں جانا اور ان کی بیوی جو حضور کی بارگاہ میں آئی یا رسول اللہ انہوں نے تو حال برا جس دن سے انہوں نے سنا آئیے یا رسول اللہ کیا میں ان کا کچھ کام نہ کر دے کروں گھر آکے فرمایا کہ کام تو کر دینا لیکن ان سے ملاب نہیں ہونا چاہیے بلکل بھی کیا رہے حضور ان کا جس دن سے واقعہ ان کا تو روح حائل برا ہے اب جو ہے کہتے ہیں کہ چونکہ میں بڑا نوجوان تھا بازاروں میں جاتا تھا مسجد میں آتا تھا حضور کے قریب کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا تھا اور میں دیکھتا تھا کب حضور کی نظر کرم میری طرف اڑ جائیں جب میں دیکھتا تھا اور جب میں نماز کیلئے مانتا تو حضور میرا ایسے دیکھتا تھا میری طرف کو تو میں قریب میں جا کر مجلل میں بیٹھتا تھا کب فرمائے کام کچھ بتاؤ بار بار سوچتا تھا میری طرف اللہ آئے لیکن حضور علیہ السلام یہ رات فرما رہے اب اس کے بعد حضور کا پیغام آتا ہے ہمارے لئے یہ کرو کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ اب کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ اس کو طلاق دے دوں فرمایا نہیں طلاق نہیں ان کو گھر بھیجتے اب کہتے ہیں بیویوں کو بھی چھوڑ دیا آتا ہے رات و دن یہی حال گزر رہے ہیں دن پہ دن دس دن گزر گئے پھر میں ایک دن جو ہے پھر حضور یہ ایک پیغام آیا کہ کوئی بھی ان سے بات چیز نہ کرے اللہ ان سے بات چیز نہ کرے کوئی بھی ان لوگوں سے بلکل آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی حالت بن گئی ہماری جدہ جا رہے ہیں کسی سے بات کر رہے ہیں نمازوں میں جا رہے ہیں کوئی بھی ہم سے مو لگانے کو بات نہیں ہے نہ مسافر کر رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے حال یہ ہے کہ نمازوں میں جا رہے ہیں لیکن ایسی ڈگ مگا کر گھرا جاتے ہیں لیکن کوئی بولنے متیان نہیں ہوتا ہے یہاں تھا کہ میرے چچا بھائی چچا بھائی جو ہے ماد بن جول یا زید بن ثابت یہ میرے گھر کے قریب تھا میں چھت پہ چڑھا ایک دن اور میں نے ان سے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا پھر دمارہ سلام کیا پھر جواب نہیں دیا پھر میں نے کہا کیا تم نہیں جانتے مجھے اللہ رسول سے محبت ہے تو انہوں نے کہا اللہ رسول آپ کا بارن زیادہ جانتے ہیں کوئی ہم سے بول ہی نہیں رہا ہے میں بازاروں میں جاتا تھا تاکہ کوئی ملے ملاقات کرے لیکن صحابہ اکرام دس دن گزرے بیس دن گزرے پھر جو ہے یمن کے ملک شام کے بادشاہوں کو ملا یہودیوں عیسائی کے بادشاہوں کو خبر ملی کہ ان کے آقا نے ان کو چھوڑ رکھا ہے اب وہ یہ جو ہے میں ایک بار چل لاتا مدینے کے بازار میں ایک شخص آیا پوچھا کعب بن مالک مجھے پتہ بتا دو تو لوگوں نے کہا وہ ہیں اب وہ آیا انہیں میرے پاس آقا کے چٹھی دی میں نے اسے پڑا اس میں لکھا تھا ہم نے پتہ چلا ہے تمہارے آقا نے تم پر ظلم کر رکھا ہے ارے تم ہمارے پاس آجاؤ تم مال و دولت دیں گے تمہیں اتنا تمہیں شاہی بنا دیں گے یہ سب کر دیں گے میری آنکھوں میں آسو آ گیا اور میں نے وہ تنور میں جا کر جلا دیا اسے اس خط کو اور میں نے حضور کی بار گئے میں نے کہا رسول اللہ کب تر یہ حال لے گا ہمارا اب تو ہمزارے بارے کافر بھی ہمیں تمہارے کرنے لگے اب تو کافر بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اسلام ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میرا اس درمیان میں انتقال ہو گیا تو کیا حال ہوگا پھر تو میرے کوئی نماز جنازہ بھی نہیں پڑے گا اور حضور کا اگر وصال ہوگا اس درمیان میں تو پھر تو صحابہ تو پھر بولنا ہی بند کر دیں گے ایسے رو رو کے میرے حال برے تھے چالیس دن گزر جاتے ہیں ایسی حال میں کوئی نہیں ملا نمازوں میں جا رہا ہوں کوئی بولنا ہے انسان سے کوئی نہ ملے تو کیا حال ہو جائے اور پھر حضور نہ بولیں تو کہتے ہیں میں ایک دن چالی جو پچاس دن گزر گئے اس کے بعد میں ایک دن اپنی چھت پر بیٹھ کر کے نماز فجر پڑھ کے بیٹھا تھا کہ ایک آنے والے صدا آئی پہاڑ مبارک و قعب بن مالک تمہاری جو ہے توبہ قبول ہو گئی فوراں جیسے ہی توبہ کوئی خوشکبری لینے آرہا ہے میں نے اپنے جگرے بدن کے کپڑے تھے میں نے اس کو دے دیا کہا کہ تجھے مبارک و تمہیں مجھے خوشکبری بنائی ہے اور اس کے بعد پھر میں جیسے ہی مجھے پہنچا تو سارے صحابہ نے جھوم جھوم کر مجھ سے مصابق کرنا شروع کر دیا حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام نے خوشکبری سنائی اور پھر یہ آیت کریمہ ناظری وَعَلَى صَلَاحتِ اللَّذِينَ اَخُلْ لِهُ حَتَّى الْعَدَاقَتِ پھر میں نے ارزئی کی یا رسول اللہ یہ مال ہی تھا جو اس نے مجھے حساب دایا سارا مال میں اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہوں نہ مال لہتا نہ کچھ رہتا حضور نے فرمایا نہیں اس میں تمہارے گھر والے مشقت میں آ جائیں گے کو چھپنے دی رکھو یہ بھی ان کا واقعہ ہے دیکھیں کہاں پہنچ گئے کہاں سے کہاں ہاں ہاں تو لوگ جو ہیں بھوک میں افتلا ہو گئے فقالہ عمر تو حضرت اوہرے کتاں دیم ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوضہم بے فضلی ازوادہم یا رسول اللہ ان کے باقیہ توشے کو مانگا لیجئے بلوائیے مانگوائی جی ان کا جو تھوڑا تھوڑا کھانا بچا ہوا ہے نا لوگ بھوک میں افتلا ہو گئے تو تھوڑا تھوڑا ان کا بچا ہوا کھانا مانگوائی لیجئے سمہ عدل اللہ لہم علیہ بالبرکہ پھر ان کے لیے اس کھانے پر برکت کی دعا کیجئے فقالہ نام تو دو نے فرمایا نام فدعا بنتین فجال رجور یجیو بے کفی زورتن تو آدمی جو ہے ایک ہتیلی بھر جو ہے وہ جو لے کر کے آتا ویجیو الاخر بے کفی تمرن دوسرا آدمی جو ایک ہتیلی مٹھی بھر کیا ہے خجور لے کر آتا اور ویجیو الاخر بے کسرتن اور دوسرا آدمی چکڑے لے کر آتا روٹی کے سب اپنے اپنی تصرخان پر ڈالتے رہے پھر بھی اتنا کھانا ایک دن کے لیے بچا نہیں ہوتا کافی اب کہتے ہیں حتی استماع یہاں تک کہ سب دسترخان پر جمع ہو گیا جمع ہو گئی دسترخان پر شہر یسیر ایک تھوڑی سی چیز جمع ہو گئی فجال الرجول آپ کہتے ہیں فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبرکہ حضور علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی سببہ قالہ فرمایا خضو فی اوعیتیم اپنے اپنے برطنوں میں لے لو جو اٹھا لیتے یا بھرتے یا اپنے اپنے برطنوں میں فاقاضو فی اوعیتیم تو انہوں نے اپنے اپنے برطنوں میں بھر لیا حتی ما ترکو فی الاسکری ویاو اللہ ملاو یہاں تک لسکر میں کوئی برطن نہیں چھوڑا جس کو بھرنا لیا انہوں نے خوالہ حضور نے فرمایا فرماتے فاکلو انہوں نے کھایا یہاں تک کہ سب کے سب سہراب ہو گئے وفضلت فضلت اور فضلہ جو باقی جو تھا وہ بھی بچ گیا کچھ فقالا فر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی باہود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں لَا يَلْقَلَّا بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاقٍ فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّتِ یعنی کوئی بھی بندہ پھر بھی وہ جنت سے روک دیا جائے ایسا ممکن نہیں ہو سکتا یعنی کیا ہے گواہی دیتا ہوں اللہ کی اور محمد رسول اللہ ہیں اور پھر بھی وہ اللہ سے ان دونوں کے ساتھ ملاقات کرے اس حال میں کہ شک نہ کرنے والا ہو پھر وہ جہنم جنت سے روک دیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا چلیں مجھے نہیں ہو بارا اتتا ہوا لکھ دوں پانسی کر دینا صلو علی الحبیب صلو اللہ